بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی جمہوری پاکستان میں اسلام سے پیار کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر آباد بھی ہیں لیکن اتحاد و یگانگت اتحاد بائمی محبت رواداری یہ وہ جذبیں ہیں جو کسی قوم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں انہی جذبوں سے ایک مستحقم پاکستان کا قیام عمل میں لائے جا سکتا ہے اسی حوالے سے آج ہمارے پروگرام میں ممتاز اسلامی سکالر جناب شہر بانو والا جائی موجود ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میڈے بس سلام علیکم اتحاد و یگانگت اور اسلامی معاشرہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جتے بھی ہمارے اسلامی سکالرز ہیں ان کی ہر تقریر کا موضوع ہوتا ہے کہ اتحاد بھی ہو یگانگت بھی ہو اور یہی تمام چیزیں مل کر ایک اسلامی معاشرہ کو جنم دیتی ہیں لیکن اس وقت جب موجودہ اگر آپ ملکی صورتحال دیکھیں فلاہی ریاست کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے پہلے فلاہی ریاست کے تصور کے اوپر بات کریں کہ یہ کیا ہے دیکھئے جیسے بھی آپ نے کہا کہ فلاہی ریاست کی بہت بات ہو رہی ہے اور ریاست مدینہ کو اگر ریفرنسز میں استعمال کیا جا رہا ہے پہلے وہ ٹریٹی آف مدینہ جو میساق مدینہ اسے پڑھیں تو لوگ صحیح اس کے باون کلاوزز جس میں سے بتیس کلاوزز جو ہیں وہ مین کلاوزز ہیں اور اس کے بعد ٹوئنٹی جو ہیں وہ اس کے رپیٹیٹیف کلاوزز ہیں صحیح دیکھئے اس میں اب یہ بات کہتے ہوئے بعض اوقات تو بڑی حیرہ مطلب ایک ایک سوچ پڑ جاتی ہے کہ یہ بات کہی جائے لیکن کہنے کے قابل ہے کیونکہ وہ اس میں ویساق مدینہ کا وہ ایک روح ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام نے جتنی کمیونٹیز اس مدینے میں بستی تھیں چاہے وہ یہودی تھے مسلمان تھے کافر تھے جو بھی all communities inclusive ان سب کو امت باہدہ قرار دیا اب جب آپ کومن کمیونٹی کا کانسپٹ کسی جگہ پر کسی ریاست میں انٹوڈیوز کرتے ہیں تو پھر لوگوں کی لائلیٹی ریاست کی طرف ہوتی ہے کیونکہ ہر آدمی ایکول سٹیکھولڈر بن جاتا ہے اب انہوں نے یوگیوں کو بھی اتنا ہی سٹیکھولڈر بنایا جتنا انہوں نے مسلمانوں کو سٹیکھولڈر بنایا اور جتنا انہوں نے غیر مسلموں کو یا جو بھی non-believers تھے ان کو اسٹیکھولڈر بنائے اچھا پھر فلاہ کا مطلب کیا ہے ریاست کی طرح سے دی جانے والی فلاہ یعنی ریاست اپنے بسنے والے باشنطوں کی جان کی عزتابروں کی اور ان کی فلاہ یعنی ان کی بھوک اور ان کی تعلیم اور ان کی صحت جو basic necessities ہیں ان کی responsible بن جائے اسے کہتے ہیں فلاہ اور کیا فلاہ ہے مطلب میرے بہت اچھے کپڑے ہوں آپ کی پاس بہت اچھی گاڑی ہو اور ہمارے بہت یہ فلاہ کا concept نہیں ہے فلاہ کا concept یہ ہے کہ ریاست آپ کی basic necessities کو ensure کرے کہ اس کے لیے آپ کو کسی دروازے پرنا آنا اب مدینے کی فلاہی ریاست کی جب بات کی جاتی ہے تو دیکھئے وہ ایک پیغمبر نے ایک ایسا concept پیش کیا جس کے اندر جیسے سورہ عالم رانے پیغمبر وہ کہا کہ سوائن بینن او بینکم کامن پوائنٹس پر آجاؤں پیغمبر کہو کل یہ اہلی کتابی تالو الہ سوائن کتالو الہ کلمتیں سوائن بینن او بینکم اللہ نابدو اللہ والا نشرو کو بیشایین والا تتقضو بازن بازن اربابن من دون اللہ کہ ان ساروں کو انبائیت کرو سارے اہلی کتاب کو بلا کامن پوائنٹس کے پر اور کامن پوائنٹ کیا ہے ہمارے اور ان کے درمیان میں خدا کی ویدانیت اور عدالت و انصاف کا نظام بہت خوبی تو پیغمبر نے وہاں پر آپ یہ دیکھئے کہ پیغمبر کی پیغمبری کو پوائنٹ یا ایشو نہیں بنایا گیا کہ جو تمہیں پیغمبر تسلیم کریں انہیں بلاو جو تمہیں پیغمبر تسلیم نہ کریں انہیں نہ بلاو نہیں دو پوائنٹ ایجنڈے دیئے اللہ تشتر کو بیشایین کہ خدا کا کوئی شریف نہ ہوگا اور کوئی کسی کا ارباب یعنی بادشاہ یعنی کوئی طاقتور فورس بن کے کسی کے اوپر ہبھی نہیں ہو جائے گا یعنی ایکوشیٹیبل ڈسٹیبوشن آف رسورسز کا کانسیپ پیش کیا یہ ہے فلاہی ریاست اور یہ ہے مدینی کی ریاست اب آپ ایکوشیٹیبل ڈسٹیبوشن آف رسورسز پر آنا چاہتے ہیں ایکوشیٹیبل ڈسٹیبوشن کی بات نہیں ہو رہی ایکوشیٹیبل ڈسٹیبوشن کے بعد ہو رہی ہے یہ بہت فرق ہے ایک پل ڈسٹیبوشن اور ایک ویٹیبل دیکھیں ایک پل کا مطلب یہ ہے کہ دو روٹی آپ کو مل جائے دو روٹی مجھے مل جائے دو جوڑے آپ کو مل جائے دو جوڑے مجھے مل جائے لیکن ایک ویٹیبل کا مقصد یہ ہے کہ جس حق دار جتنا جو فرض ادا کرے اس کو اس کا حق ملے اور جس کی جتنی ضرورت میری ضرورت ایک روٹی ہے مجھے ایک مل جائے آپ کی تین ہے تو آپ کو تین ملے ایک ویٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ حق دار جتنا فرض ادا ہو اتنا حق ملے تو ایک ویٹیبل ڈسٹیبوشن آف ریسورس کے لیے آپ جب اس پوائنٹ پر آپ آئیں گے نا تب تھلا کا کانسرٹ پیدا ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ مایوپک اور بہت کلوز یا باٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ قسم کے سسٹم کی طرف نہیں جانا چاہیے ہم ہمیں ایک ہوتی ہے بیس پریکٹس اور ایک ہوتی ہے سکسیس فل پریکٹس بہت دیکھیں بیس پریکٹس ہے میساق مدینہ مدینہ اور پیغمبر کو تو بہت تھوڑا وقت ملا نا آپ اس کو بہت لمبے عرصے نہیں چلا سکے اس اس کانسپٹ کو پھر وہ خلافت راجدہ کے اندر وہ کانسپٹ چلا خلافت کے فوراں بات کیا ہوا ملوکیت نے اس کو اوبر پاور کیا اور جب ملوکیت نے اوبر پاور کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ کہ کہاں رہی فلا اور کہاں رہا تو پھر انہوں نے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں باٹ کر وہ فیرونیت جیسے قرآن مجید میں میں وہ ساری آیات بیان کر کے ٹائم کو آپ کے نہیں ختم کرنا چاہتی کہانا کہ فیرون کا کیا طریقہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لوگوں کو باٹتا تھا عورتوں کو غلام بنانا مردوں کو قتل کر دینا قرآن کریم میں یہی فیرونیت کا مزاج تو ملوکیت نے چاہے وہ بنیوں میاں کی تھی ہے چاہے بنیوں باس کی تھی ہے چاہے وہ مملوکوں کی تھی چاہے وہ تاتاریوں کی تھی اور چاہے وہ مغلوں کی تھی کون کس سے بہتر تھا کوئی کسی سے بہتر نہیں تھا ہمیں تھوڑا سا تاریخ کے طالب علم کی طرح اور بہت ایک کھلے ذہن کے ساتھ اپنی تاریخ کو ری وزیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں کبھی بھی حلافت راجدہ کے بعد کبھی بھی مسلمان معاشرہ جو ہے فلاہ کا معاشرہ نہیں تھا وہ ظلم کا معاشرہ تھا اور ہم نے وہ انہیرٹ کیا یہ سب کچھ ابھی تک ہمارے ذہن نہیں فسے ہوئے اور جھوٹی باتیں جو ہم سے کی جاتی ہیں کہ ہماری تاریخ بہت رکشندہ اور بہتی تابندہ اور بہتی ترقی کونسی تابندہ کونسی رکشندہ خون اور قتل کی تاریخ ہے ہماری یعنی ایک بادشاہ بنتے ہی اپنے بارہ بھائیوں پندرہ بھائیوں اور اپنے خاندان کے سارے مردوں کو قتل کروا دینا یہ ہماری روایتوں میں شامل ہے تو یہ کونسی رکشندہ تابندہ اور آلہ روایتوں میں سب بکار کی باتیں ہیں تو بات یہ ہے کہ آفلا کا ریاست کا جب کونسیپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہے عدالت رکشندہ صحیح نا اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ہر آدمی کی تقدیر کا موضوع ہے اتحاد اور اگانگت بھائی کس طرح ہوگی اتحاد اور اگانگت دیکھیں چیزیں فلیر اپ کی جاتی ہیں اچھا فلیر اپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بھیک پوائنٹس ہوتے ہیں اور سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بھیک پوائنٹ جو ہے سب سے بڑا بھیک پوائنٹ جو ہے وہ ڈپریوییشن ہے محرومی ہے جس کو لوگ مذہب اس کو کھیلتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی آپ اسلام کا ریاست بن جائے گی تو آپ کو گھر مل جائے گا اسلام کی ریاست مل جائے گی آپ کو انصاف مل جائے گا اسلام کی ریاست بن جائے گی آپ کو تعلیم مل جائے گی ہر بھار لوگ اسی میں بلیک میل ہوتے ہیں اور نہ اسلام کا معاشرہ بنتا ہے نہ وہ انسانی ضرورتیں ان کے ہاتھ لگتی ہیں تو بیس پریکٹس مذہبینے کی ریاست ضرور ہے لیکن سکسیسفل پریکٹس کے لیے آپ کو ان مذہبینے کی طرف بغور کرنا چاہیے جو آج کے کنٹیمپراری ماشرے ہیں جنہیں آپ یورپ کے ماشرے کہتے ہیں یا جسے آپ اسکندینیبین ماشرے کہتے ہیں آپ مذہب کو تھوڑی در کے لیے الیڈا کیجئے اور ان سکسیسفل بیکی بیس پریکٹس اور سکسیسل پریکٹس بڑا فرق ہے اس کے بعد سکسیسل پریکٹس آپ اسکندینیبین کنٹر میں کوئی بھوکا نہیں ملتا کوئی نمگا نہیں ملتا چھوٹی چھوٹی ریاستے ہیں جہاں بڑے بڑے ٹریکش نہیں ہیں بہت فوڈ نہیں اگرا وہاں پر بہت لیکن کیا آخر انہوں نے ایسا کیا کہ ہر بندہ تعلیم یافتہ ہے ہر آدمی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں ہے ہر آدمی کانٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ سکسیسول پریکٹیس کو سامنے رکھی ہے خالی سلوگن لگانے اور نعرے لگانے سے ان باتیں نہیں بنتی یہ تو فلاہی ریاست کا آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہمارے ناظرین کو یہ بتایا لیکن مذہب اور ریاست ان کو الگ بھی تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اسلام مطلب ہماری اسلامی تعلیمات میں ریاست جو ہے نا وہ اگر مذہب پر چلے تو کیا کہنے چلیے مذہب پر سے آسا چل رہی ہے کون سا مذہب یہ کہتا ہے میں ایک تھوڑے در کے لئے اسلام کو ایک طرف کر دیجئے سارے مذہب کیا دالت کی بات نہیں کرتے جتنے ڈیوائن ریلیجن ہیں جو بھی اللہ کے طرح سے عدل انصاف مساوات برابری انسان کی جان کا احترام لیکن سب سے امپورٹنٹ تو دیکھ آدم اور جناب آدم اور ان کے بیٹوں کے واقعے کے اندر جس چیز کا احترام سکھایا گیا وہ کیا تھا انسانی جان کا احترام کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو وطباہ لے نفس فقا تلاقی ہے وہ نفس اس پر غالب آگیا جس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا نفس اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور باقی کی حیثیت کو کمپرومائز کرنا یہ مذہب نے نہیں سکھایا نا آدم بھی اسلام اندین اندلہ اللہ علیہ السلام نوبی اسلام یہ سارے پیغمبر جو بھی پیغام لائے نا یہ اپنے اپنے حصے کا پیغام لائے اور جب سب کلیکٹیو ہوا تو یہ اسلام کے چھوٹے چھوٹے چھوڑے ٹکڑے مل کا جب ایک کھٹا ہوئے تو پیغمبر علیہ السلام پر آخری نبی پر ایک کھٹا ہوئے اور ان کا پیغام جو ہے وہ ایک کلیکٹیو فنیس کے ساتھ ایک ایسا مچور پیغام آیا جس کی مچورٹی میں فردر کسی ایڈیشن کی گنجائش نہیں تھی بلکل ایسا ہے لیکن اب دیوائن ملیجن مزہب کوئی بھی مزہب ہو اگر وہ اس کی بنا پر آپ یہ کہہ کے لوگوں کو کاٹنے اور چھاٹنے لگ جائیں تو پھر ایسا مزہب تو وہ آپ کا بنائے مزہب ہو سکتا ہے وہ دیوائن ریولیشن نہیں دیوائن ریولیشن میں کہا کہ آپ کو مرد اور عورت سے پیدا کیا من زکرانونزا اور کیوں تاکہ آپ کے قبیلے بنائے یا الگ الگ آپ کی شکلیں پیدا کیا اس حد تک مذہب اس حد تک اس لیے نہیں مذہب کو آپ ایک چھڑی ایک بندوق اور ایک چاکو لے کر آپ اس مذہب سے لوگوں کو قتال شروع کریں جو آپ کے مذہب پر نہیں اس کو کب مار دویا اس کو جینے کا حق اس سے چھین لو اب جو ہے اس میں سورہ انام کی جو تین آیات ہیں جو پیغمبر نے وہ آیات پڑھی تھی کب جب آپ شیبہ بطالف سے باہر نکل کر اور مدینے کے جو لوگ ملنے کے لیے آئے وہ جو رپیزنٹیٹیوز تھے وہ پیغمبر سے ملنے تو نہیں آئے تھے وہ تو اپنے لڑائیوں میں اہلِ مکہ کی مدد لینے آئے تھے وہ خزرچ کے لوگ تو پیغمبر ان کے سامنے یہ تین آئیات ہیں پڑھی کہ ان تین آئیاتوں میں نو ایکام ہیں اور نو ایکام میں امپورٹنٹ ترین چوتھ پانچمہ حکم جو ہے وہ ہے جان کا احترام واہ آپ نے مذہب مجھے بتائیے اسلام کا معاشرہ پھر وہ کہتے ہیں جی وہ چار پانچ چھے پتہ نہیں کتنے گروپس ہیں مسلمانوں کے جو ہیں اور وہ نہیں بلکہ ملٹپل ہیں اب تو بہت زیادہ ہے تو ہم آپ کی مسجد میں نہ گھوسیں گے آپ ہماری مسجد میں نہ گھوسئے گا آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں ہم اس طرح نماز پڑھتے ہیں اچھا چلیے آپ جس طرح چاہے نماز پڑھیں آپ جس طرح چاہے روزہ کھولیں بند کریں لیکن آپ ایک دوسری کی جان کا اترام تو کریں بہت اگر اس میں ریاست گھوس جائے کہ ریاست جو ہے وہ اس کی طرف سے ایسے ایلیمنٹس کو انکریج کیا جائے کہ جو بفربازی اور تکفیریت پر آ جائیں ختل کے فتوے دینے لگ جائیں ایک گروپ کو دوسرے گروپ کے مقابلے پر لوج کریں اور ریاست کسی ایک گروپ کی پشت بنائی کریں دوسرے کو کمزور سے کمزور تر کریں تو پھر ایسی ریاست کو مذہب کے نام پر نہیں چلنا چاہیے کرتے ہیں وہ بہت قابل تاریف ہیں جب وہ کہا جاتا ہے کہ objective resolution کو part of preamble of constitution بنایا گیا اس کا مقصد کوئی اسلام کا پرچار نہیں تھا اس کا مطلب ان لوگوں کے لیے جن کی کانسٹوئنسی نہیں تھی ان کے لیے کہ اسلامی کانسٹوئنسی ڈیولپ پرنا تھا آج وہ خوف کے مارے لوگ بات نہیں کرتے آپ صرف سوچتے بھی نہیں لیکن ہم تو بہرحال خوف کے اس بیریئر سے باہر نکل چکے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں گفتگو کوئی اسے نہیں تو اس کو یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ میں نے سچ بولا جو objective resolution اس لیے پرامble of constitution نہیں بنایا گیا تھا کہ اس سے ان کو اسلام کی ہمدردی اب پاکستان میں اسلامی معاشرے کا قیام مقصد تھا ان کا مقصد صرف ایک تھا ڈالنے والوں کا کیا تھا کہ ان کی ایک مذہبی کانسٹوئنسی کریٹ ہو اس کے بعد پھر کیا ہوا زیاو لکھ نے جب اسلام کا اسلام کا نعرہ لگایا تو اسلام کا مقصد اس کا اسلام کا پرچار نہیں تھا سب شیر و شکر ہوتے ہیں جتنے فساد کی جڑے ہیں وہ آپ اس ارلی ایٹیز میں تلاش کیجئے یہ ٹکڑے 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 برادری برادری چھوٹا چھوٹا اتنے اتنے ٹکڑوں میں لوگ مسرے کی گلوں پر آگئے اسی دور میں اس کی جڑے اندردی گئی اسلام کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ کیا تھا یہ بھی اقتدار کو دوام اور طول دینے کی ترقی بھی اپنے جو ہے کاؤس کو آگے لے کے چلنے کے لئے کوشش کی جا رہی تھا ہر بندہ اپنے جو ہے منصب کو سمال لے کے لیے یہ ساری مسلمانوں کی دیکھئے اسلام آرہے مسلمان آرہے دونٹ مکس اپ مسلمس و اسلام اسلام ایک بہت خوبصورت اور بہت عصیم چیز ہے اور مسلمان اس کا بہت برا ایک فیز ہے بہت برا اس کا ایک اور اس کے رپیزنٹیٹیو سے اسلام آرہے بہت خوبصورت انداز میں مطرمہ آپ نے مذہب اور ریاست کی بات بھی کی ہم نے مذہب اور ریاست کی بات بھی کی اور آپ نے بتایا کہ ریاست اور مذہب کا ایک تعلق ہے لیکن اس کی کچھ ایسو پیز ہے جن کو فالو کیا جائیں اچھا اب اس مذہب اور ریاست کے فلسفے کے بعد اتحاد و جاقانکت جو مارا ٹاپک بھی ہے کہ اتحاد و جاقانکت کیسے ممکن ہے مذہب کا اس میں کیا کردار ہے اور ہمارا اس میں کیا کردار ہے میں آپ کو بہت بنیادی بات بتا ہوں ہمارے ہاں پچھلے دنوں بہت شور مچا ہے کہ دھائی کروڑ بچا ہے سکول سے بہر ہوں اسے سکول میں لیا ہم نے کچھ جاپان کے تعلیمی نظام کو جب مجھے جاپان بلائیا گیا ان کی گورنمنٹ کی طرف سے میں نے اس کے نظام تعلیم کو دیکھا میں نے کچھ جرمن نظام تعلیم کو دیکھا کچھ میں نے اسکنڈینی بھی ان فنلینڈ کے نظام تعلیم کو دیکھا فنلینڈ کی تو مصالیں بھی دی جاتی ہیں آج کل کہ ان کا نظام بہت بیسٹ ہے اور وہ آج کل لیس بیگ جو بیگ لیس جو ایڈوکیشن ہے اس کے پروکاپ کار اور سیم از ان جیپین ان سیم از ان جیپین سیم از ان جیپین اچھا بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دھائی سال کا بچہ کان سے پکڑ کے ان کے سکول پیجارت کی اڈے کھل گیا پیدا ہونے سے پہلے اس کی ریجسٹریشن کرا ہو بچے بھی اس کے بعد پھر وہ ان کو فیسیں ہیں پھر اتنے کچھے ذہن میں کیا سکھایا جا رہا ہے کسی نے غور کرنے کیوشش نہیں ہے اس چھوٹے سے ذہن کے ایک کریچر کو جو خدا کی بہت خوبصورت تخلیق ہے اس کو پہلے انسان بننا تو سکھاؤ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں آج کل یہ ہم اپنے تعلیمی داروں سے سکھ رہے ہیں جو وائلنس ہے نا مارے ہاں اس وائلنس کو روکنے کی جو پہلے دو دہائیوں سے بھائیا آپ نے اور اب وہ آپ کاٹ رہے ہیں آپ میں تعلیم کو وائلنس لوگ دیکھئے میں اب یہ پتہ نہیں ان سچائیوں میں بہت سارے نقصانات بھی چھپے ہوتے ہیں اگر آپ کہیں تو لیکن انفرچنیٹلی اس ملک کے ساتھ اتنے اتنے کھلوار ہوئے ہیں نا تو سینٹر ایکسسلنس بنائے گئے تھے انٹرنیشنل فنڈنگ سے مختلف جامعات میں پھر وہاں سے ایک خاص کلاس اوپ ٹیچرز ڈیویلپ کی گئی تھی پھر وہ خاص کلاس اوپ ٹیچرز جو ہے کیریکلہ بنانے پر لگا دی گئی پھر ایک کیریکلہ ہم نے ایسا بنایا جس کے اندر ہم نے انسان دوستی کے پوڑا لیا غائب کر دیا چھوٹے بچوں سے یہ بہت کم عمری سے سیپتا ہے جیسے محبت کرنا پیار کرنا دوسرے کسا چیز کو شیئر کرنا اور اس کو اسپیس دینا باٹھنا یہ بہت کم عمری سے یہ کوئی بڑے عمر کی میں سکھائی جانے والی چیزیں نہیں یہ یہ اس کی چھوٹے سے خاندر ہے یہ آپ کو کیمسٹری میں ڈالنا پڑتا ہے تو آپ اگر اتحاد اور یقانت گیت کی اب آپ کو یہ جو آپ نے گزار دیے چالیس بین تالی سال یہ آپ کے ہوگے زائی لیکن اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا یوت بلج ہے آپ کا بہت چھوٹے بہت کم عمر بچے آپ کے کروڑوں کی تعداد میں ہیں اس وقت میں آپ کو ان پر کام کرنے کے ضرورت ہے اور ان کو سبق دینے کی ضرورت ہے ان پر کام اس طرح کریں کہ ان کو بتائیں کہ what is the importance of humanity ہم اچھا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اچھا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یہ سب باتیں بہت ضروری ہیں اور یہ کیونکہ ہم ایک ایسے مانشری ریلیشنشپ ہیں ہر انسان کا دوسرے ان کے انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی حق ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی فرض ہے جسے ادا کرنا ہے اور حق اپنا حاصل کرنا ہے پورا ایک سمبیاتک رلیشنشپ تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ how to become a very good human being how to take care of your family friends irrespective of their faith and their belief آپ کیا باستہ آپ کو اس کو ایسے انسان دیکھیں اگر مجھے سوئی چوب رہی ہے جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے اگر آپ کو چوبے گی تو آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے یہ بات سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم سب جو ہے وہ اتنی تکلیف اور دکھ محسوس کرتے ہیں کر سکتے ہیں جتہا آپ کر سکتے ہیں جتہا میں کر سکتے ہیں وہ ہی ہمیں اچھائی ہماری بھی اتنی بھوک ہمیں لگتی ہے اس طرح آپ کو پیاس لگتی ہے مجھے پیاس لگتی ہے آپ میرا پانی روک لیں گے مجھے اتنی تکلیف ہوگی جگر میں آپ کو پانی روک لوں تو آپ کو تکلیف ہوگی تو یہ آپ کو یہ اتحاد و یگانگت میں اس میں بڑا رول ہے ہمارے سوسائٹی میں all muslim countries میں ایک کلرجی کا بڑا رول آگیا ہے مذہبی لیڈرز کا بڑا رول آگیا ہے اور the clergy class should understand کہ دیکھئے ہر دور میں evolution ہوتی ہے ذہن ترقی کرتا ہے دنیا چھوٹے سے سمٹ کے ایک tablet پر آگیا جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں وہ successful practices دیکھ رہا ہے مسلمان بچہ دیکھ رہا ہے tablet پر دیکھ رہا ہے phone پر دیکھ رہا ہے google search پر دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہاں کی leadership وہ مگنا کارٹا بھی دیکھ رہا ہے مگنا کارٹا سے بہلے کبھی یورپ کی تاریخ پڑے ہیں دیکھ رہا ہے کہ درہ پر پہ پچاس پڑے بندے لٹکا دیتے تھے مذہب کے نام پر نہیں کتنا قتل و خون یورپ کی معاشروں میں ہوا سترمی صدی تک عورت کو انسان نہیں سمجھتے تھے women were not treated as human beings اور تاریخ کا حصہ ہے اور یہ ان کی تاریخ ہے دیکھیں once they converted to magna karta then they didn't revert back اس کے بعد انہوں نے آگی کا سفر تے کیا انسان کو انسان سمجھنا شروع کیا اچھا اب آپ دیکھیں کہ وہ اپنے پیٹس کو بڑا عزت کے ساتھ جانوروں کو بڑا عزت کے ساتھ جانوروں کو بڑا رائٹس پیٹس ہیں لیکن یہی وہ لوگوں نے ہتھیار بنا بنا کے ہمارے لوگوں کو جانوروں سے باتتر طریقے سے مار رہے ہیں کہ تم لوڑو جانوروں کو بڑا عزت کے ساتھ جانوروں کو بڑا عزت کے ساتھ جب ہم نے اپنی سسائیٹی میں زندگی کو نہیں کیا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو فالتو فرنڈ کے لوگ ہیں جب آپ خود ویلیو نہیں کریں گے دیکھیں اس میں کلرجی کا بہت بڑا رول ہے کلرجی کو یعنی مذہبی لیڈرز کو ان کے پاس ایک بہت بڑا کمیونکیشن کا نظام ہے جسے آپ ممبر کہتے ہیں خدبہ کہتے ہیں امبر و مہراب سے نکلنے والی صدایے لوگ کے ذہن کو بدل دیتی ہیں یہ تو سنتے آئے ایس کی ریزن کیا ہے ہر چیزیں تلاش کرو یہ تلاش کرو آپ کسی پولٹیکل بدا تقریر کرتا ہے مجھ میں سے کوئی بھی شور مچا سکتا ہے وہاں کیا کہہ رہے ہو بھئی ہوتا ہے مجھہبی شخص ہی جب تقریر کرتی ہے تو آپ کو اس کی باتیں کتنی غلط کرنے لگے لئے آپ سر جوگائے پیٹھے کے لئے اس کی عزت نہیں کر رہے ہیں مذہب کی عزت کر رہے ہیں آپ مذہب کی عزت کر رہے ہیں اس کو آپ فالو کرتے ہیں تو they have got the advantage to have a captive crowd صحیح who is not violent آپ کو react نہیں کر رہا آپ کی جواب سوال کو آپ سنی جا رہے ہیں آپ کی بات کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ true کر رہے ہیں آپ فالس میں لیکن آپ کی بات کو سننے تو آپ یہاں پر دیکھیں ریلی جی کتنی بڑی رسپونسیبلیٹی ہے for the clergy بہت امپورٹن بات بہت امپورٹن بات اب آپ captive crowd ہے کہ عزت کے ساتھ بیٹھا ہے اگر یہی crowd کبھی پلٹ جائے یہی tablet کی بلبوتے پہ اب کیا خیال ہے کہ کیا دیکھیں میں میں آئی رہا life-long Eisenhower fellow ہوں میں نے امریکہ میں fellowship کی میں نے Oxford University fellowship کی اور میں نے وہاں بہت بڑا Oxford میں پر ریسرچ کا بہت بڑی فارمڈیشن ہے وہ ریپارٹمنٹ ہے اور جب میں امریکن فیلوشپ پر تھی تو ایک دن میں ہاورڈ گئی تو وہاں ایک خاتون کے ساتھ میری ایک ایسوسیٹ پروفیسور تھی اس نے میری اس کے ساتھ میٹنگ تھی باستن میں تو انگریزی میں بات شروع ہو گئی تھوڑ در کے بعد اس نے بہت فسی اوڑو بولنے شروع تھی اچھا اچھا اس کا نام تھا اس کے نام پہ فرسٹ نیم کے بات الخیر لگتا تھا صحیح تو میں نے اس کو بچھا کہ آپ کی کوئی انسیسٹری کوئی کوئی عرب انسیسٹری ہے تو شیسید کہ میں نہیں میرے گرانٹ پارنٹس مائی گراتید جنمانی صحیح میبی مام سم اپ دیر انسیسٹرز ارابیان کنٹری جویش بیگرام تھا الخیر لگتا تھا پر مجھے تھرد باد اس نے اردو بولنی شلی کی میں ایسٹیٹ آف شاک میں شلی کی اچھی اردو پہلے اس نے اردو اس نے اردو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے کئی سال پاکستان میں گزار رہے ہیں تو کس کے پاس رٹی میں جسٹو میں رسرچیں کہاں کیا رسرچ آپ کر رہے ہیں کہ گاؤن میں گوٹھوں میں اس نے مجھے پنجاب صدن پنجاب ایسے ایسے علاقوں کے نام لیے میری اقل کو ہلانے کے لئے کافیت ہے جو ہم میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا اچھا تو وہ کیا کرتی رہی مہا پر دیکھئے آپ پر حملہ آور ہونے والا یا آپ کی جو یا آپ کی کپیسٹی کو کمپرمائز کرنے والا کامیاب دشون وہ ہوتا ہے جو آپ کی کیمیسٹری سے واقف ہو انہوں نے پر آپ کی کیمیسٹری کو سٹڈی کیا آپ کے لائکس و ڈس لائکس کو سٹڈی کیا آپ کہاں پر وائلنٹ ہو جاتے ہیں کون سی چیزیں سینزیٹیو ہیں کس رد پر ہاتھ رکھنے سے آپ ایک دم بے پھر جائیں گے کہاں پر ٹھنڈا پانے ڈالنے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے پھر وہ دے کیپ آن ٹیسٹنگ ڈا وارٹس میں ایک بات ہی کہتی ہوں جیسے وہ کارٹون کاریکیچرز کا ایک بہت بڑا ایشو شروع ہوا ہوا نا کہ ایک روز کاریکیچر والا جب آقیا ہوا تو میں اس وقت چیف تھی پنجاب پین ڈی بھی تو میں نے دیکھا جہاں کے جلوس آ رہے تھے اور انہوں کے ہاتھ میں پر بڑے پتھر تھے انہوں نے سارے شیشوں پھری بہترین سرکاری عمارتوں کو شیشوں پھری تو وہ بھی آمنا آگ لگا دے کیری کیچرز پہ اچھا کیری کیچر بنانے والا وہ آپ سے ہزاروں میں دور بیٹھا تھا لیکن وہ ٹیسٹر لگاتے ہیں نا مسلمانوں اور آپ نے اتنا اب آپ کو انٹیلیجنٹلی آپ کو اس کو ہینڈل کرنا نہیں آیا آپ آپ وائلنٹ ہو گئے آپ نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا اپنی املاک کو جو مر مر کے آپ کے ہاں بھی بنتی ہیں what was that? try to understand that was testing of water by them آپ کی level کیا ہے perseverance کی آپ کی تحمل کی برداشت کی تحمل اور برداشت کا مطلب یہ نہیں کہ بتتمیزی کریا نہیں اس کے ہنڈلنگ کا طریقہ مچور پیپل مچور قومیں مچور طریقے سے ہنڈل کرتی ہیں اور یہ پتھر بازیاں یہ آگ لگانا یہ دو دو منٹ پر لٹھیاں برسانا پھر اس کو فائر آمز میں تبدیل کرنا یہ مچور قوموں کا طریقہ نہیں ہے آپ کہتے ہیں نا ہماری تو ڈیڑھ ہزار سال کی تاریخ ہے تو بہت مچور قومیں پھر کہا ہے وہ ڈیڑھ ہزار سال کی تہذیب اور تربیت لیکن بدلتی بھی تہذیب تہذیب کے ساتھ یہی تو میں نے آپ سے عرص کی مختلف عوامل اثر انداز ہوئے اور تہذیبوں نے ہم جو کہہ رہے نا آپ کو جو پتا ہے نا پہلا پیغمبر کے بعد 30 سال کا پیرٹ اس کو ہٹا دی جا آپ باقی کیا ہے آپ کی تاریخ یہی وائلنڈ تاریخ ہے اور آپ اسی کے امین بنے ہوئے آپ اس تاریخ کے امین نہیں ہیں نا آپ ہم نے باد والوں کو فالو کر لیا تو اب آپ یہ کہیں کہ یقانگت اور اتحاد ہو جائے کہ یقانگت اور اتحاد کے لیے قوم میں مچورٹی پیدا کرو لیکن کون مچورٹی پیدا کرو لیکن کون مچورٹی پیدا کرو یہ سب سے بڑی رسپونسبلیٹی اس میں استاد کا آپ ذکر نہیں کرنی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ایڈکیشن تو آپ نے کیا ایڈکیشن انسٹیوشن کا بہت بڑا رول ہے لیکن استاد نہیں کر رہا نا سوال یہ ہے کہ استاد نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ سینٹر اف ایکسلنس جو بنائے گئے تھے وہ استاد کی خاص اجنڈے پر تیار ہوئے تھے ہم نے اس نے نہج کو نہیں پایا وہ خاص اجنڈے پر بننے والے لوگ پھر اپنے فند دینے والوں کے ہی اجنڈا پر کام کرتے ہیں کوئی آدم کو کچھ دیتا ہے کوئی مفت میں آپ کو کچھ نہیں دیتا جب کوئی کچھ دیتا ہے تو اس کے پیچھے اپنا اجنڈا اپنا اجنڈا اجنڈے کو لے کیا کر چلتے ہیں ایک ایک بڑا ایمپورٹن کون ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ پورے پاکستان میں آپ کا جانا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں بھی آپ نے تمام جو ہے وہ ایڈوکیشنل سینٹرز کو بھی وزٹ کیا ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جو مختلف قسم کے کلچرز ڈیویلپ ہوئے ان کو بھی سٹیڈی کیا برابری میں عورت اور مرد کا کردار یہ ایک بڑا ایسا چپتا ہوا سوال ہے اس وقت ہمارے اداروں میں کافی ساری ایڈوکیشنل انجیوز بھی کام کر رہے ہیں کہ عورت کو وہ مقام نہیں ملنا اسلام اس کا تحفظ دیتا ہے اسلام برابری کی بات بھی کرتا ہے لیکن اس معاشرے میں کہا ہے عورت کہا ہے دیکھیں ہمارے ہاں تو اگر اس بات اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی زندگی کی جائے تو آپ کی زندگی میں جناب خاتیجہ تلقبرا کا جو رول ہے مطلب she was the financer of propagation of the religion ٹھیک ہے نا انہیں کی دولت اور کس طرح چلیئے پھر آپ میں بڑی بی بیوں کی باتیں نہیں کرتی کیونکہ ہم وہ باتیں کر کے نا درقے کا تک پردے کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں آج کے دول کی بات کریں پاکستان کی بات اب یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے خدا کرے تحریک انصاف کے بھی کچھ سمجھدار لوگ میری اس گفتگو کو سن لیں ان کے جلسوں میں مردوں سے زیادہ خواتین ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس عورت کے پچپن یا باون فیصد ووٹ سے ان کی میجر جو کانسٹینسیاں انہوں نے جیتی ہیں وہ ویمن ووٹ سے جیتی ہیں صحیح آج اس سو دن سے اوپر ہو گیا کسی خاتون کو کسی ذمہ دار عہدے پر چاہے وہ منسٹری ہوتی ہیں یا منسٹری کے علاوہ براکریسی ہوتی ہیں یا کسی بھی جگہ پر انہوں نے خواتین کو ان کا شیئر دیا آپ کہیں یہ عورتیں ہیں پاکستان میں آپ اگر براکریسی کی ہی ریشیو کو دیکھیں تو وہاں مور دن مطلب اور ایران باروہ براکریسی نہیں سکتا تو وہ آج وہاں مور سکتا ہے اب ایک ماری براکریسی جگل نسٹرو جو مورد ہیں اوہ کسی اقرب Job Campbell ایک مورد ہیں بے شبار ایک عورت اس کا شیئر من نہیں ہے آپ کی ہائیست کارٹر ہوتا ہے انہوں نے عام کرل ہوتا ہے ایک مورد ہے کیتنے اینہوں نے آجتر صحیح پر یہ خواتین بنائر نہیں ہے سپوکمین آف جو ہے ہماری وزارت خارجہ کے اندر وہ تو خاتونی ہے بڑی سیمس ہے بس ایک وزارت دیکھئے امپورٹنٹ ترین وزارت جو ہے ہم نے خاتون کی سپرد کی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ تعلیمی شعبہ کی بات کریں انجیننگ کی بات کریں آپ مجھے بتائی گی نا کہ ستن ساری یونیورسٹیہ ہیں کس یونیورسٹی کے وائس چانسلہ ہو رہت ہے ہاں تو ہمیں اس کے پر برابری پتلانی ہوگی آپ بڑے انصاف تحریک انصاف لائیے ہوگی انصاف کر لی جائے آپ ہی کر لی جائے آپ کے تو سب سے بڑا آپ ان کو سب سے زیادہ ووٹ دیا عورتوں نے صحیح ان کو برابری لانی چاہیے اور ان کو ان عورتوں کو ان عورتوں میں بٹھانا چاہیے تاکہ باکی ملک کے اندر ایک برابری کا انصاف ان کی طرف سے لیکن اب آخر میں کیونکہ ہماری جو اس پرگرام کا وقت کی اور آپ کے ماشاء اللہ سہر انگیو اس گفتگو میں میں آج بڑے عرصے کے بعد ایک بڑی لمبی جائے ایک کوسٹن کے بدلے میں آپ کا جو رسوانس اٹھتا ہے اس بری امچ امپریسیف فور می ایز ویل تو ایک مسلمان کی حیثیت سے پھر میں وہی آپ سے آخر بات کروں گا ساری باتیں سننے کے بعد ہماری کیا زمینداری ہے؟ دیکھیں ہم سپسے بڑی زمینداری کہ اچھا انسان بننا زبرنس مسلمان کی سب سے پہلی زمینداری ہے کہ تو بکم ایک گوڈ ہومن بھی دیکھیں پھر کیا اسلام سلامتی کیا آپ کے اندر چینج پیدا کی مذہب نے اگر آپ ایک اچھا انسان بن سکے تو بچوں کو نوجوانوں کو مذہب کے پرخلوس دیکھیں مذہب کے طرف خلوس کا رویہ ہے لوگوں کا صحیح یہ چند ہاتھ ہوتے ہیں جو مذہب کی تجارت کرتے ہیں باقی تو عوام مذہب کے ساتھ خلوس سے لگی ہوئی ہے اس کو پیغمبر سے محبت ہے اور اس کو پیغمبر کی تعلیم سے محبت ہے مطلب وہ ایک محبت کا رشتہ ہے لیکن چند لوگ جو جو ایڈونچر کے ہوتے ہیں وہ پھر سپ آپ گیم پلے کرتے ہیں ساری سوائیٹی میں نہیں ہمیں مسلمین ایڈری سوائیٹی ریلیجن اس نے ایک ٹول وہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ نہیں ہونا چاہیے اور اسلام مسلمانوں کو دیکھیں پھر میں کہتے ہوں دوبارہ کہ اچھا انسان کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر عدالت اور انسان پرنے ساتھ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا ہمیں اور آج ہے بہت خوبصور کی عدل انصاف کے حوالے سے اور جو آپ نے عدل انصاف کی ڈیفنیشن کی ہے میں سمعت ہمارے ناظرین کے لیے واقعی ایک بہت بڑا ان کے لیے سیکھنے کامل ہوگا اسی پیغام کے ساتھ کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا استعارہ اگر ہم مل کر رواداری کو برابری کو عدل کو انصاف کو ان تمام پہلوں کو لے کے چلیں گے پھر ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست کو واقعی حقیق انداز میں دیکھ بھی سکیں گے اور ہمارے آنے والی نسلیں اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے اسی پیغام کے ساتھ اپنے بیزبان محمد ریحان طاہر کو اسلام باست کیوریل سے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد